موووووو míس یہ یہ اپیسوڈ ماسیرہ کی اپیسوڈ کے بعد پہلی ہے؟ نہیں نہیں بہت ساری ہے ج Chat اب تیرے بارہ کا فنو پہ جاں کافی تھی نہیں ہو یہ تو حل دیا اور میں سے بہت مل کیا سیزن میں ہم نے اس اپیسوڈ کو بہت جا ہے جہاں ہوں اس وقت بیٹھے ہوئے محب بھét بھائی جہاں دونوں کا رئیورکہ سٹارٹ ہویا بلکل آج اللہ نے مجھے کتنی عزت دی جی ان کو عزت دی اور میری تو ربڑ کی چپلوں کا کارخانہ ہے اس کے علاوہ جس سٹیج میں ہم بیٹھے ہوئے اس وقت یہ بیسے وہ سٹیج ہے جہاں پر پہلی دفعہ میں نے زندگی پرفارم کیا تھیئٹر پلے یہیں کیا تھا پہلی دفعہ جرنی کا آغاز کریں ایسا بالکل سوال تو سر جو جرنی کا آغاز تھا یہ کس طرح کا آغاز تھا سر میں بتا رہا ہوں بڑی لمبی جرنی لگ رہی ہے تو ایک جو مجھے یاد آ جاتا ہے میں یہاں پہ اس جگہ پہ کھڑا ہوا تھا اور یہ ساری سیٹیں نکالنی پڑ گئی تھی ہمیں آخری دن تھا ہمارے پلے کا کرنا دو دن تھا سات دن تک کرتے رہے سلو کر رہے تھے اور کرسیاں نکالنی پڑ گئی اتنی امام آگئی اور وہ اوپر سٹیج پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ یاد رہتی مجھے جگہ یہ تو میرا تھیئٹر کیا تھا وہ کیا پلے تھا ہوتا کیا ہے سو وہ جہاز کا سٹیج لگا تھا گنجا تھا اس میں ٹو ٹو نام تھا میرا ٹو ٹو ارفان ٹو ٹو ارفان ٹو ٹو ایم شور بارش میں دیوار آپ کی سب سے بڑی کریر اچیفمنٹ ہے کیونکہ میں بھی اس میں تھا آڈینس میں آڈینس میں نہیں تھا یہاں تھا اسٹیج میں اس وقت آپ آڈینس میں تھے اچھا نہیں بارش میں دیوار ٹیلی فرم کی کافی چلی ہر الیکشن میں ایک زمانہ تھا الیکشن میں چلتی تھی ہر وقت صحیح بات ہے تو what was that all about کیا تھا وہ اور اس سے کیا کریئر کو بوسٹ ملا یا نہیں ملا یار بلکل ہر چیز جو آپ پفارم کر رہے ہوتے ہیں اس سے کریئر کو تو بوسٹ ملتا ہی ہے اور وہ سٹوری بڑی مزے کی تھی سرائی ہے اور بالکل سناتے ہیں اسفر آ جائیے بیٹھ کے سناتے ہیں اچھا نہیں اس پلے کی کہانی میں نے کہا کہ آڈیشن وغیرہ کی کہانی ہے مزے جی نہیں اس کے اندر جو یار کانٹنٹ تھا وہ نہیں ہے مومن وہ تو آج بھی ریلیمنٹ ہے جس طرح آپ مثال کے طور پر انور مقصود کے جو ٹاپک ہوتے ہیں شوز کے وہ ہمیشہ پچھلے ستر سال سے وہ ریلیمنٹ ہیں سو وہ جو آج بھی اس کی سپیچز اگر آپ لگا دیں گے تو وہ ریلیمنٹ ہیں وہ ہم وہیں یہ ان کا کمال نہیں ہے رائٹرز کا یہ ملکہ کا مال ہے اللہ کے فضل کرم سے وہ ہی کھڑے میں یہ ملکہ کا مال ہے ہم بڑے کنسیسٹنٹ پرسیسٹنٹ ہیں ان دونے لفظوں کا مطلب آپ کو بہت مشکل ہے اوکسفرڈ کی لوگت مغانی پڑے گی اوکسفرڈ کی لوگت اوکسفرڈ ہائے سکول گلچن چورنگی پہ ہے how difficult is the transition between acting and direction acting کرتا ہوتا ہے بندہ تو وہ ایک different zone میں ہوتا ہے مگر جب direction میں آتے ہیں یا دیکھیں بھائی اگر آپ بیچ میں چھٹکلا نہیں دیں گے تو سن لینا دیں بیچ میں آلو نہیں آلو نہیں چاہیے کھیرا نا کھیرا نا گاجر نمونی بھائی creative arts بے تالے کا کام نہیں ہے جو تال میں ہے وہ writer بھی ہے painter بھی ہے جس سمت میں اپنی practice کرے گا وہ اس طرف artist ہو جائے گا اب given کہ آپ تال میں ہیں تو آپ کے اندر وہ سارے جراسین موجود ہے اب دوسری چیز یہ as an actor یہ فرض بھی بنتا ہے آپ کا کہ آپ timeline کو سمجھیں کہ edit کی اوپر جو timeline بنے گی اگر میں scene number 64 کر رہا ہوں تو scene number 32 میں کیا ہوا تھا تو میں اس کی scene کو سمجھتا ہوں یہ سمجھے بغیر جو حضرات اور خواتین acting کرتے ہیں وہ technical side کو اتنا نہیں سمجھ پاتے ہیں میں شروع سے inclined تھا اس طرف چیزوں کو سمجھ رہا تھا edit کیسے ہوتی ہے cameras کون سے use ہو رہے ہیں lenses کون سے یہ ساری چیزیں مجھے direction کرنی نہیں تھی لیکن یہ دو چار جن کو میں سمجھتا تھا کہ اس film کو کر سکتے ہیں direct وہ راضی نہیں ہوئے اچھا تو پھر میں نے کہا اچھا اتنے سارے actors نے اس میں 11-12 main تو میں پھر خود ہی سمجھا دیتا ہوں کہ کس type کی comedy ہے تو اس وجہ سے technical know-how بھی تھی تو پھر میں دیکھتا ہوں تو کسی senior actors کو senior actors بھی ہوں گے تو کسی کو برا نہیں لگا تو کیا سکھا رہا بھائی نہیں آتا ہے تیرے بھائی کو ایسا تو نہیں کہا کسی نہیں بنانا چاہ رہے ہو آپ کچھ نے کچھ نکل آئے controversy کچھ ہو جائے انظام اس میں لگتا ہے تو کر رہا یہ تو تو ہے وہ شخص ابھی تو پیٹ کا جرسیم کر رہا جو جائے بار بار تو میں اچھی خاصی فوکس اس طرف آگیا آج اس طرف ہی رکھیں مروڑ نہیں ہو رہا بالکل تابش کے پیٹ میں یہ آپ کی پہلی فلم ہے نا پروڈیوسر پر کیس چل رہا ہے پروڈکشن دیکھیں پروڈکشن کرنی تھی نہیں ایک صاحب آپ مجھ سے اگری کریں کہ جی میں آپ کی فلم بناتا ہوں اور اس کے بعد آپ آئے ہو جائیں اور اس کے بعد جب فلم بن جائے آجائیں میں ہی ہوں پروڈیوسر تو پھر میرے گھر والوں نے خاندان نے مل کے فلم پوری کی تو آپ آئیں پھر آپ ان کو یہاں بلالیں پروڈیوسر کو ان کے ساتھ میں کرلوں گا روان کام ایسا بھی تو ہوتا ہے مہی بھائی کہ ایک زمانہ بہت سوپر ہٹتے ہیں پھر ایک زمانہ یہ آئے ہوگا لائم لائیٹ میں نہیں ہوں گے تو تو ایسا ہوتا ہے ایڈیٹیوٹ چینج جاتے ہیں انڈسٹری کا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بات یہ کہ میرا فوکس کبھی اس طرح کا تھا نہیں کہ وہ والی لائم لائٹ اور میں ہر جگہ موجود میرا فوکس یہ ہے کہ بھائی میں کیا کونٹریبیوٹ کیا کر رہا ہوں لیٹلی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نظر آتے ہیں اور پھر نہیں نظر آتے ہیں میں نظر کیوں نہیں آتا ہوں یہ بھی تو پوچھو پوچھا نا آپ نے کہا میں چینج ہونے چلا جاتا ہوں چینج ہونے گیا چینج ہونے گیا لیکن اس کے ساتھ کچھ ذمہ داری بھی ہے بتائیں میں ہم نے اپنی ایک ٹیچر سے پوچھا کہ یار ہم کیا بنے تو انہوں نے کہا کہ آپ اچھے انسان بن جائیے گا بہت سمپل جواب اب ہم جب سے اب تک سوچ رہے ہیں اچھے انسان کیسے بنے وہ نہیں دیا پھر ہم نے سنا ہمارے کسی یہ تو عام سنتے ہیں کہ یار یہ کچھنا روٹ پہ نہ پھیکے یار سب پھیک رہے ہیں کم بس کم آپ تو نہ پھیکے اچھا بھئی تو ہم اپنے کام سے کیا کسرہ پھیک رہے ہیں ایکزیکٹلی صحیح ہے بری کچھنا تو بلکہ مزید لا رہے ہیں اب یہ 35 لاکھ دفعہ کہے چکے ہوں آج دوبارہ کہتے ہوں آپ کے شوم میں بھی بھائی یہ ڈراما ہے 26 سے 30 ایک ہیرو ہے وہ 22 وی 23 وی تک بلن ہے اچانک بدل جائے سب سے بڑا کتے کا بچہ وہ ہی ہے بہت چی بات بہت چی بات ایسا ہی ہے اور اس کے بعد وہ کوئی ایک اچھی ڈیٹ کرے گا اور وہ ہیرو ہو جائے گا اچانک ہنس بل بورڈ لگا وہ میرا سائن اب ہے پاوکا یہ کون سا ہیرو ہے بھائی ہم بچپن سے کیسٹ کہانی سنتے ہیں کوئی کہانی پڑتے ہیں اس میں ایک ویلن ہوتا ہے ایک ہیرو ہوتا ہے نیکی اور بدی ساتھ ساتھ چلتی ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے گئے یہ برے لوگ ہوتے ہیں یہ وہ نہیں جی ایک ہی آدمی اور وہ بھنڈ ہے ابے صحیح بات ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں شروع پہ تھپڑ مار رہا ہے یہ کر رہا ہے ڈاکو ہے پتہ نہیں کیا کیا بھائی میرے پاس ایسا سکرپ بھی آیا ہے کیا آپ کے لیے لکھا ہے رول میں نے کہا پتہ نہیں کیا توپ چلنے والی انہوں نے کہا پلاس سے نا خون کھیچیں گے آپ آپ کو تو ہٹ گئی ہوگی کم از کم وہ تو دو یار فائلر کم از کم کہیں دانتوں سے نوتے یہ پلاس سے کیا بند میں 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 کوئی پلمر ہوں پھر آپ نے کیسے کھیچیں کچھ نہیں کھیچے بھائی میں نے کہا اسلام علیکم بھائی کیا ہو گیا بھائی آپ کے بچے آرہے ہیں گھر میں اتنی بڑی بڑی LCDیاں چل رہی ہیں خاتون لگیمی ہیں کچھن کے اندر بچہ دیکھ رہا ہے وہ چمبے پہ چمبہ چل رہا ہے تپڑ چل رہا ہے بال کھینچ رہا ہے بجیب بجیب قسم کے گھر میں خاندان میں لبفیز ہیں what the hell کیا ہے یہ کیا کونٹنٹ اچھا بھائی ریٹنگ آتی بڑا اس کے اوپر ایٹ چلتا ہے اب اسی بنا لو بیس تو کچھ اور بنا لو نہ جانگیر خانے نہ سنوکر چیمپینے نہ وسی مکرمے نہ عمران خانے کیا ہے بھائی صحیح کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے انتے پر کچھ نہیں بناتا ہمارے ہاں کوئی بائیوپک بھی نہیں بنا رہا اکتے سائے لیجنڈز گوزنے کوئی ایک بائیوپک بنا لو اچھی سی منٹو کی بنائی پاکستانی وہ بھی انڈیا نہیں بنائی تھوڑا سا اس میں اب پتہ نہیں یہ ڈیجیٹل ریٹنگ ہے کہ نہیں ہے ہمارے پاس ایک تو یہ بھی ڈی سائیفر نہیں ہو پائے آج تا نہیں ایک آریف کیبل ہے جو اس میں تاریں ڈوڑ جوڑ کے چل رہا ہے دو سو روپے مہینہ ڈیڑھ سو روپے میں تو پتہ ہے نہیں ریٹنگ آ رہی اس کی پتہ نہیں کیسے آ رہی بھائی اور لگے بھی 3-4 جگہ پھر یہ میٹر میٹر ہر جگہ نہیں لگے جو ٹی آر پی میٹر ہوتے وہ بھی اپنی طرح سوڑے پتہ نہیں بھائی اب کیا کہ سکتے سب بکواس ہے سب ڈیجیٹل بھی آج ہو آپ لوگ سب ٹی بی ایش دو گئے اور کچھ رہی نہیں اچھا ایسا ہوا کبھی کسی نے آپ کو کسی جیسے اسفر بھائی جیسے ڈیریکٹر آتے مجھ سے کہتے ہیں یہ چینج کر لے آپ کو کسی نے کہا مجھے تھوڑا سا یہ چینج کر کان الگ کر لے ایسا کہ وہ تاہر کچھ چینج کر لے اپنی ایکٹنگ میں پچھ میں ٹیکہ لگانے کو گھرے رنگ کا کہا آپ سے ہاں ہاں ارے یار جانی یار وہ فلم کا سین ہوتا تھوڑا سا ٹیکہ وی کا کلر تھوڑا فیر آنا چاہیے اچھا اچھا عجے دیو گن کو نہیں کہہ رہا ان کو بڑے بڑے ایکٹر ہیں ان کو نہیں کہہتا ہماری یہ کیوں ہے گھرے چلے گے کمپلیکس اٹھ گے گھرہ کمپلیکس یہ تو ہے یہ تو ہے تو اس کو اگری تو نہیں کرتے شاید تو سم ایکسٹینٹ ہماری گھروں میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں لڑکی چاہیے تو گھری چاہیے بتا نہیں کیا اس طرح کیا مسئلہ سمجھ سے باہر ہے ارے ہم ہمارے گھروں میں نہیں وہ انگلینڈ میں ایک رہتی خاتور پوین ان کیاں بھی دیکھا نا آپ نے میگن بھابی کی کہانی دیکھی جی جی کالا بچہ ہو رہا تھا کوئن کیا ٹیوی دی کیا بولو اسرط باجی اگر کوئن کی بہو ہوتی اب حیری صاحب کی شادی آپ نے اسرط باجی دیکھا ہے تو وہ کیسے بہو ہوتی یار آپ حیری پہ ترس رکھو نا اتنا جہاور دھوز لانڈا وہ کیسے بہو ہوتی کیار ہو گئی اب ہو گئی بس ہو گئی دل تو آ جاتا ہے کسی پہ آ گیا آپ پہ آ گیا مہری کا دل آپ کو اتنے ٹیکنیکالیٹیز میں نہیں پڑو اچھا سمپل رہے کمرشل کام ہو رہا ہے چک کے رکھتے ہیں چک کے رکھتے ہیں چھونک اٹھا کے تو بہو ہوتی آپ کوئن کی بہو ہو اور آپ تیز طرح رشت باجی بہو ہو میں کوئی ہوں ہوتا ہی نہیں کوئی ماں ہوتا ہی سب باہر خالی خالی تو کب موقع ملا ہو کوئی ان کو کالا بچہ تانے مارنے کا نہیں ہوتی نہیں سب پارک میرے کالتے یہ یہ بھی کچھ پلانٹیڈ ہوگی کہ اٹینشن آجائے کہ میرے بچوں کو یہ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا میگن کا انٹریوی دیکھا میں دیکھا نہیں کوئی بٹس ان پیسز میں دیکھا داؤن لوڈ کرنا بڑے خوشی ہوئی کام ملے یہ 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 ہمیں لوگ جو ہوتے ہیں یہ ہو گیا کہ آپ کو لوگوں نے کہا گھرے اس کے ٹیکے لگاؤ لوگوں نے نکا ایک شخص نے کہا باقی ادوائز ایسا کچھ نہیں کسی نے کوئی اور انجیکشن نہیں لگا باقی یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ اردو سپیکنگ کے ساتھ یہ ہوتا ہے ہم سے بڑے لکھنوی کوئی نہیں کچھ نہیں ہوتا کام کے ہیں کام ملتا ہے یہ کامچوروں کے بہانے ہیں اردو بول لیا تھا تاثر چل رہا سرکاری نوکری نہیں مل لی چاہیے کیوں سرکاری نوکری کیوں چاہیے سرکاری نوکری کامچوری جاؤں گا نہیں پورے دن گھر پہ راؤں گا اچھا فیمس تو آپ ہیں اب چاہیں نہ چاہیں لیکن ہیں تو ایسی چیزیں فیمس ہون کی وجہ سے بری لگتی ہو بیار نہیں بری تو نہیں لگتی لیکن آکورڈ ہوتی ہو بطلب بازار بازار میں کبھی کبار آپ کو ہو جاتا ہے کہ یار اچھا یار ابھی ذرا ریلیکس کرنے یار میں کچھ لینے آئے ابھی دماغ کی دہی نہیں کریں کبھی کبار ہو جاتا ہے اور لینے میں کوئی سستی چیز لیں نہیں سستی تو میں کھل کے لیتا ہوں ادوار بازار لنڈا یہ وہ موقع کوئی ایسا کوئی مسائل نہیں میرے بڑے بڑے دیزائنر دیکھیں اس کا ادوار بازار ہے بہت بڑے بڑے نیاں کھل کے بھائی کیا مسئلہ ہے بہت بڑے بڑے دیزائنر دیکھ رہے ہوتے اور وہی اگلے دن ان کی پورفولیو کا محصہ ہوتا ہے وہ کپڑا نہیں وہ مسئلہ نہیں مسئلہ یہ کہ تھوڑا سب اپنا فوکس کر رہے ہیں اب نکال رہے ہیں آپ ڈھونڈ کے مال تو ابھی تو سیل فی نہ مانگویا ابھی اٹھ جو دا اچھا والا ٹیمارٹر دکھ رہی نہیں اندر سے دھونا خانسہ مہد بھائی کریئر کا ڈیفائننگ مومنٹ کیا تھا یہ آپ کی لائف کا ڈیفائننگ مومنٹ کیا تھا اچھا یار ای ٹھنک میں جب تین ڈرامے شروع میں اپنے کر چکا تھا ٹی بی پلیز تو اس کے بعد نہ مجھے کام مل رہا تھا نہ مجھے پتا تھا کہ کس طرح آتا ہے کیا یہ وہ اس وقت لینڈ نائن کا دور تھا اور کامی کوئی نہیں اچھا ایکٹر اپنے والنوں بن کے بیڑھ گئے ہیں یہ ایکٹر ہو گئے ہیں اور تین کر لیا ایک خالد احمد کی دریکشن میں کام کر لیا سری لنکا جا کے ڈراما کر لیا برینڈڈ ڈراما بھئی لپٹن ہم سفر نام تھا اس کا اچھا اب کیا کریں بھائی فون ہی نہیں بجھ رہے کچھ نہیں ہو رہا کالیج بھی جا رہے ہیں تو مجھے ہماری بڑی پیاری میک اپ آرٹسٹ ابھیمی ہے ہما نام ہے تو ہما نے کہا ایک میوزک چینل آ رہا وہاں چلے جاؤ تمہاری یہ حرکتیں ہیں اس میں تم وہ ویجے ویجے بن جاؤ وہاں ان کا میوزک چینل انڈس میوزک وار مقصود سرکتیں تھیں آپ اب یہ ہمیں پتا چلا بھئی شاہین کامپلیکٹ جانا ہے وہاں پہ دسویں فلور پہ فرید علی سے ملنا یہ نام بتایا گیا فرید علی اچھا جی فرید علی گارڈ سے بھولا فرید علی صاحب سے ملنا اس نے کہا میں آتا ہوں پوچھ کے وہ گیا اندر کہہ رہا ہے آپ وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں سستا جو پی ٹی تی کے زمانے کا جو دیا میں نے فرید علی کہہ نا کہ جو شخص آیا وہ جا رہا ہے اور کرونوں روپے ساتھ جا رہے ہیں وہ باہر آگئے پونی ٹیل کے میں نہیں ہوں فرید علی کہہ رہے میں فرید تو میں نے کہا بھائی میں ویجے بننے آیا ہوں تو کیا رہے کرونوں روپے کی کیا باتیں کر رہے تھے ابھی کیا تھا میں نے ہمیں صحیح بتا رہا ہوں تو کہہ نا اچھا آپ اتنے چوڑے میں نے کہا اتنے چوڑا میں دوبارہ نہیں آگا بھائی جو وہ اوڈیشن اوڈیشن ہوتا ہے وہ لے لہا انہوں نے لے آگے غزنفر صاحب کی سیٹ پہ بٹھا دیا وہ کہاں بیٹھے ہیں وہ نہیں تھے انہوں نے دے گا دروازہ پہ لکھا رہا ہے غزنفر علی پورا دفتر بھولا لیا انہوں نے پورا آفس کھڑا کر دے کہنے نا اب کریں آپ لنکنگ کریں اب میں نے کہا بھائی لنکنگ کیا ہوتی ہے آڈیو آلائے مائک لگا میں نے لنکنگ کیا ہوتی ہے میں یہ کہوں گا کہ اب تک کے نائنٹی پرسنٹ میوزک میں ہوسننگ میں بہت سارے لوگ غزنفر صاحب کے زیرہ سایہ پھلے بنے تو میرا ڈیفائننگ مومنٹ آف لرننگ مطلب ہارٹکور ریالیٹیز آف لائی مہاں سے شروع ہوا مگر یہ بھی تو ہمت چاہیے ہوتی نا کہنے کی اور ان کو بولنا کروڑوں روپے جا رہے ہیں یہ بھی تو ہے یہ ہر کسی میں نہیں ہوتے اتنے سر وہ آلو تھا چلا دیں امی بہت دوسرا ڈیفائننگ مومنٹ اس سے پہلے وہ بھی دیں وہ بھی دیں دلچسپ لگتے ایک فوکسی تھی میرے پاس امی اور میں دونوں چلاتے تھے مجھے بتا ہے وہ فوکسی اور وہ دھکی وکی ایک عذاب میں پڑھنے جاتا تھا گلستان جوہر میں کومکس میرا ملکو جانا کولس تھا وہاں سے میرا کال ٹائم رکھا جاتا تھا پی ٹی وی میں چار بجے آن ورڈ ایک دن بڑا میں لیٹ ہو گیا اور جی بھن چل رہے ہیں اور اب فوکسی پارک کریں باہر اس کے بعد وہ پرچی بنوائیں جا کے پی ٹی وی میں لائن لگ کے پھر اندر پہنچے بہت لیٹ ہوا ہوا تھا عجیب ٹینشن میں فوکسی لے کے جا کے گیٹ پر روکی چشمہ آشنہ تھا اس نے بھگاڑڑ لولا کیا ہے میں نے چشمہ رہی جو میں نے مرزا کیاڑے سر تو وہ بھی ایک بڑا مزے کا کیک تھا یہ کانفیڈنس صحیح ہی ہوگا ہے یار آپ پہ سوٹ بھی کر رہا ہوگا میں اس طرح کی حرکت کرتا ہوں وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں مزاگ کر رہا ابار لیوں اس طرح کر رہا کیمرہ کہاں لگا اس طرح بھنڈ سے یاد آیا زندگی کا ابھی تک کا سب سے کیوٹ بھنڈ کونسا ہے یہاں ہی ہوا کیا ہوا سمر کورسز یہاں بچوں کے ہوتے اس کے انگلیس لانگویج ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں توسر انگلیس سے اور سمر سے ابھی تو تھوڑی بہت آبی لے اس ایکٹنگ ڈریکٹ وہ انسٹرکٹر ٹائپ اس میں نوکری اپلائی گیا انہوں نے کہاں بچوں کو ٹیبلو شیبلو یہاں سٹیج پر کرا دیں پی اے سی سی تو اس میں سب بچوں بیٹھی ہوئی جو خواتین اور لڑکیاں ہی لڑکیاں نا اس میں عورت ہی عورت ہاں اسلی والے سارے اب اب وہ سب اپنے آپ کو انٹرڈیوز کر آرہے تو مجھ سے پوچھا میں نے کہا I did my انٹرکیولیشن 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 میں نے کہا سر آپ مہنگا کر کے بیچوں انٹرکیولیشن ہاں سر انٹر مہنگا کر کے بیچوں وہ اچھا بیچا تو یہاں بیکا تھا بھائی انٹرکیولیشن انٹرکیولیشن میں شکرین اپنے انٹر وہ نہیں بولا وہ بول چکی ہے یہ بھی بول دی Jam بیٹھے لوگ گیس کر چکے کس کی بات آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اصل میں ہے یا ایکٹنگ کرانی ہے؟ پتا نہیں یار کیفیت ٹائپ کوئی محول چلنے آجاتا اچانک آجاتا کل انوشی آئی انوشی اشرف کہیں لگی مجھے ان کا فون آیا کہ انوشی ہے اچھا نام مام ایسی لیتنی برگر طریقے سے انوشی ہے انوشی ہے تم مجھے دے سکتی ہو ٹوشنز انگلش کا ہے اچھا ابھی بھی آپ جوان ہیں محب بھائی لیکن جب آپ ایسا ہوتا ہے پندرہ سولہ سال میں دماغ عجیب سا سوچ رہا ہوتا ہے میں ہی ہوں سب باقی ہلکیں تو اگر آپ کو پندرہ سال والا محب مل جائے گئی آپ یہی ہو وہ پندرہ سال والا محب گوزر رہا ہے تو آپ اس کے پاس جا کے اس کو کس طرح بات کرو گے وہ آپ سے کس طرح رییکٹ کرے گا ہاں 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 تو آپ کو ملا ہوئے ہو وہ بندہ لڑکا کھڑا ہوئے پندرہ سال والا محب بس میں جا رہا ہے بارہ روپے کرائے اس کے پاس ہاں آپ وہ بندے جس پر اس کو کندے پہ ہاتھ رکھیں دیکھیں اب آپ بھی محب ہیں وہ بھی محب ہے ہاں تو کیا کروں تو پوچھا تو کیا کریں گے کندے پہ ہاتھ رہاں پلٹا کیا ہے بے کچھ بھی نہیں کروں جو ہے بھائی اسی طرح صحیح ہو کے یہی پاتھ ہے یہی لائف ہے یہی جرنی ہے وہی غلطیاں کرو جو پہلے کر رہے ہیں بلکل exactly exactly کوئی شرم نہیں کوئی یہ سب بکار بات ہے کہ میں فلانا جا کر یہ چینج کر دوں کچھ بھی نہیں یہ جو تھا بلکل یہی تھا یہی ہونا تھا یہی ہے وہ سب اسی لئے ہوا کہ یہ ہونا تھا ٹھیک ہے اچھا پھر وہی سوال ہے بلکل اب اب سوال سے نازہ لگانا جس طرح اصور پہ بتا رہے نا وہ والے اس طرح پوچھ اب میں پوچھ رہوں اس طرح پوچھیں اگر آپ قرآن زمانے میں جا چاہیں گئے ٹھیک ہے پیریٹ پلے اور آپ کے پاس یہ کاخت آجائے شکتی کہ آپ جا کے کچھ بدل سکتے ہو ایسا ایرےز کر سکتے ہو اپنی زندگی سے کوئی ایسا پار واقعہ تو کیا چیز ایرےز کریں گے دونوں سوال سمیلری تھے میں نے آپ سے اسی نہیں کہتا نہیں کچھ نہیں ایرےز کریں گے آپ ایرےزر کو ایسا کیا کہتے تھے بچپد میں ربڑ یہ کہتا تھا وائٹ اور اس کے اوپر گرین پانکا ہوتا تھا خوزبو والا ربڑ دینا اچھا وہ کرتے تھے سٹیل کے سکیل سالکی سے ربڑ کاٹی کو چورا بنایا اچھا وہ کرتے تھے اچھا وہ بھی تو آتے تھے فٹے تینی پانپا اوڑے یار کیا فٹے تھے وہ جس میں چینج ہوتی تھے اچھا پھر وہ باکس آتے تھے بچپد میں بچپد میں بچپد میں یہ بچپد میں کھل رہا ہے بچپد میں بچپد میں کسی کام کی چیز نہیں تھی چھوٹے چھوٹے کھانے لگے ہیں بعد میں پھر لڑکوں نے بڑے ہوگا ان کو خانے کا سمجھ میں آئے کہ اس میں کیا ڈال رہا ہے اس میں ڈال اسے بڑے ہوگے اہیڈ آف ایٹس ٹائم باکس تھا وہ کیا بات ہے وہ اصل میں ٹرانسوارمرز ایک انیمیٹڈ سیریز آئی تھی وہ اس سے بنایا تھا پڑے ہوگے پڑے ہوگے اور ہماریاں اس میں اتنی چیزوں کے اپشن تھے اس میں پڑا ہی نہیں ہو رہی تھی ہماری سکول ہوں گے صحیح بات ہے پرکار کمپس کمپس ڈی اچھا جو لوگ ہوتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ مدد کرتے ہیں انڈسٹری میں آگے بڑھنے میں جیسے ہی آپ فلائٹ لگے کہیں اترتے ہیں وہاں تو اوہ اوہ باہر کی رپورٹ بہت آئیٹ ہے باہر ہی چلتے ہیں مجھے بھائی یہاں نہیں آسرا کینیڈا چلتے ہیں میں تو تب بھی گوروں میں رو تو نکل جائے گا کام آپ کا کیا ہوگا سب سے بری عادت کیا آپ کی کوئی عادت ہو یہ تو سب صحیح بات ہے اس میں کیا خبر اس کو آپ گندہ نہیں سمجھتے یہ آپ رکھتے ہو بری عادت ہی ہوگی یار جسے کہیں گے یار میں جو میرے لفڈونز ہیں ان سے سخت ہو جاتا ہوں بہت زیادہ کہ یار مطلب جو بادشاہ سلامت ٹائپ محل ہو جاتا ہے میرے خیال سے اٹھ ٹائمز میں ہرٹ کر دیتا ہوں تو وہ اچھی عادت نہیں ہے ٹھیک ویری 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 آنسٹ اس میں آپ کو مضاف نہیں کیا جاتا اچھا طریقے سے اگری کیا اس کو اچھا امبیرسنگ مومنٹ وہ تم انٹرکولیشن تو ہو گیا اتا بڑا انٹرکولیشن سنایا آپ کو میجر سکیل پہ ہوا ہو پی ایس میوزیوم میں یا پتہ نہیں ایکسپو سینڈر میں کوئی کونسٹ ہو رہا ہے بہت لائیو شوز ہوسٹ کی ہے ہاں یس تو اب شارک رومی آناؤنس کرنا ہے اتنے ایکسائٹیڈ ہوگا ہے شارک رومی ٹائپ آواز لگا ہے وہ ڈبل والی آواز شارک رومی اب وہ کراؤڈ تالیاں بجائے کہ ہسے کیا بجائے میں بھی حسن ہوں شارک بھی حسن ہے سب ایک بار نا یہ سٹرنگز آئے آئی بی اے وہ آئی بی خاص آ دیتا ہے جو آتا ہے اس کا نام ہی لیتے ہیں سٹرنگز آئے تو آاتف 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 لانا کیوں کر دے بہت ہڑ گئی تھی اس دن بہت ہڑ گئی تھی تھوڑی در کوئی چلے گئے پھر لڑکوں نے ان کو بلائیا شارک شارک اچھا ظاہری بات ہے آپ دیکھ کر لگ رہے کہ آؤٹسپوکن تو ہیں اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر بیٹھتے ہیں تو کوئی ایسی کریزی حرکت آپ نے کیوں اب آپ سوچتے ہیں اب یہ کیا کر گیا تھا بھائی میں یار چھے دن میں خنجراب پاس بائیک چلا کے چلا گیا اور اب تو سب کر رہے ہیں پانچ سو ساڑھے پانچ سو نہیں چھے دن میں نہیں کر رہا دوست سمر خان سائیکل چلا کے گئی ہیں بہت لگے نا ہم تو چھتے دن بھائی گھڑی دیکھی کراچی میں کھڑے میں صبح چھ بج رہا ہے اوکی ساڑھے پانچ سو کے لوگ آلڈے ڈیویٹسن لے کے کھڑے میں برم دی ٹھیک ہے ہاں بلکل اور اس کے بعد چھتے دن گھڑی دیکھی سبہ چار بج رہا ہے بیچ میں بس چار گھنٹے ٹائپ سو رہے تھے سکس دیڈے فور ففٹین پی ایم سامنے خنجراب پاس بھائیک پورا پاکستان کراس کر بھی ہے چھے دن میں اچھا مزا آیا اور دوسری چیز یہ کہ ہنزہ سے ڈریکلی اسلام آباد چودہ بھائیک ہیں ساڑھے سترہ گھنٹے رائیڈ واو چلاتے چلاتے تو یہ کریزی ہرگتی ہے کریزی تو ہے نہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے نہیں کرنا چاہیے کیوں اس پہ کیا ڈر ہے کہیں بھی کاغنیشن آف ہو تو نیچے کھائی ہے اس میں سے فائدہ ہی ہے ہم سارے کنیکٹڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تو انگیج رکھتے ہیں ایفریج سپیٹ کیا رہی ہیں چھے دن میں وہاں پہنچنے کی سو بیسکلی رائیتہ نہیں ہوتا یہ یہ رائیتہ رائیڈ نہیں ہوتی تو رائیتہ بات بولو بھائی اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کرو پیٹ بہت عجیب سا کھٹا صاحب نہیں بلکل نہیں ہوگئی تو کیا سپیٹ رکھنی ہوتے ہیں کچھ ٹپس دیں کیونکہ آج کل بہت لوگ یہ ایڈونچر کرنا چاہ رہے ہیں بھائی جو بھی ایڈونچر کر رہے ہیں بھائی اتنے لمبے رائیڈ پہ جائیں میں تو ایک formation ہوتی ہے سامنے آگے captain ہوتا ہے جس کو ایک speed accordingly manage کرنی ہوتی ہے وہ announce کرتا ہے کہ اب میں speed اتنی کرنے جا رہا ہوں سب نے اتنا distance maintain کرنا ہے اتنی speed maintain کرنا ہے بیچ میں gap نہیں آنا چاہیے accordingly بتایا جا رہا ہوتا ہے بار بار کے آگے کوئی tractor آگیا ہے کوئی جانور کرس کر گیا اس ٹائپ ہی چیزیں commentary throughout چل رہی ہوتی career save right بہت systematic اس کا بھی پورا ایک game plan اس کو ایسا سپورٹ لینا چاہیے یا ایڈونچر لینا چاہیے ایڈونچر سپورٹ اپنے سارے کام کی ہیں کبھی کوئی ایسا ہو کہ دل کہہ رہا ہو یہ کھرو کام مگر دماغ کہہ رہا ہے اپنے نہیں نہیں کرو اس میں خطرہ ہے ایکٹنگ کے ساپ سے کوئی project سے ایکٹنگ کے ساپ سے ایکٹنگ کے ساپ سے تو ہوا ہے یہ ایکٹنگ کے ساپ سے نہیں ہوا باقی جگہ پہنے دل دو آبے یار کلے پلیس آجے گی پلیس آجے گی پلیس آجے گی نہیں ایکٹنگ کے ساتھ سے کوئی کچھویں کام کیا ہوں نہیں نہیں بہت مطلب اگر ٹیلی فیلم میں گھننا بیٹھوں تو ٹیلی فیلم نہ گھننا 95 ٹیلی فیلم 95 ٹیلی فیلم چلی کہاں یہ دسمی فیچر فیلم کی ہے 95 کیا مطلب کہاں چلی سارے ٹی بی پہ چلی اس لئے ریجسٹر نہیں ہوتی تھی کہ ون ٹائم ایئر ہوتا تھا اس میں بہت سی ایسی ہے کہ میں کہتا تھا اچھا یار چلو کر لیے تو بہت اس میں بولتا ہوں کہ ہاں یار میں کرتا ہے وہ ہی تھا میں ڈراما سیریل والا ایسا چاکٹر نہیں تھا کرنے لگوں کیونکہ پہلی فلمز نہیں ہوتی پہلی فلمز بہت مزا آتا ہے کہ ون گو میں کہانی سنانی ہوتی اپنا کام بار بار دیکھتے ہیں نہیں کبھی نہیں دیکھتے ایک سب اتنا دیکھتا ہوں کہ اچھا اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ پہلا شاٹ جو میرا ٹی وی پہ آن ائر ہوا اس کے بعد مجھے لینڈ نائن پہ سارا گازمی کا فون آئے کہ آپ گھر پہ ہیں میں بھی فیس ٹو میں لینڈ نائن میں فون کر کے پوچھ رہی ہے آپ گھر پہ ہیں کہنے مقصد نہیں کہ بیٹا آپ گھر پہ ہیں فری ہیں جو بھی ہیں وہ میں نے کہا جی وہ فیس ٹو میں رہتی میں فیس ٹو ایکسنشن میں رہتا تھا اس وقت تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پک کرنے آ رہی ہوں واہ میں نے کہا کیوں بس میں آ رہی ہوں اچھا ٹھیک ہے اب میں بتا رہا ہوں کام کیوں کس نظر سے دیکھتا ہوں اس سے لنک کر دوں میں نیچے اترا انہوں نے سارا کازمی نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا ہے پی ٹی بھی لے گئی اور جہاں پہ وہ سوچنگ کرتی تھی وہاں لے کے پچھلی گئی پھر کہنے لیں کہ میں تمہیں یہاں اس لیے لائی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوگی تمہاری زندگی کا پہلا شاٹ آن ایر گیا اور جو میں نے نوٹس نہیں کی اپنی ایڈٹ میں یا سوچنگ میں کہ وہ جو لائٹ ہے وہ پروپرلی سنٹر نہیں ہے تم پر تو آج میں تمہیں یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ اگر تمہارے ایکٹر یا تمہارے اراؤنڈ اس طرح کی سیچویشن ہو ٹیکنکلی تمہیں یہ بات پتا ہونی چاہیے تم ریکویسٹ کر سکتے ہو کہ کیا میری لائٹ ٹھیک ہے تم پوچھ سکتے ہوئے سوال تو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ ہوا سوچنگ پوری انہوں نے دکھائی تو جب سے میرا ذہن ہمیشہ جب بھی میں چیز دیکھ رہا ہوتا ہوں کیونکہ میں تھیٹر کرتا تھا تو اتنا زیادہ لائوڈ ہوتا تھا کیونکہ آخری تک وہاں تک دکھانا ہے اپنا غم بھی تو ٹی وی پہ آئے تو گئے یار تھیٹر رائٹر پڑھے زبار دست ہوتے ہیں پونکر زبار دست ہوتے ہیں ان کو تو بالکل اپنے آپ کو کنٹین وہ سکھایا ہی نہیں تھا کسی نے تو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اچھا یار یہ ماتھے پہ زیادہ پڑھ گئی بھلے اس کو کم کریں یہ وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہوں اثروائز کہیں ہاں یہ بھی ہے سیلف لف کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہلکا سا باریک سا رکھنا پڑتا ہو جیسے آج بگنا ٹائٹ اچھا جب آپ سلیبرٹی بن گئے تو کوئی اپنے اندر کی کوئی ایسی چیز آپ نے نوٹ کی یہ بھی ہے میرے اندر مطلب کوئی چینج آیا ہو سلیبرٹی بننے کے بعد کہ یار توڑا اٹیٹیوڈ ہے تیرے اندر مہت تو سمجھ نہیں گا یار مجھے افسوس ہی ہوتا ہے اگر میں اٹیٹیوڈ کسی کو دکھا دوں وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ چار دن کی کہانی ہے کبھی بھی جا سکتی ہے اور بہت ہزاروں ایکزامپلز ہیں برابر والے ملک میں بھی اور ہماری ہیں بھی کہ آپ نے اتنا اگر کالر کھڑے کر لیا زوم میں چلے گا خدا نہ خاصتہ اگر کوئی اور سیچویشن ہو گئی یا کوئی ایکسیڈنٹ آپ کا ایسا ہو گیا کہ آپ اس قابل نہ رہے تو آپ تو اپنے گھر والوں کے بھی نہیں رہیں گے بھے کس چیز کے بھرم بھائی بلکو صحیح بلکو صحیح آچھے نشون سے یاد آیا کبھی پولس سے پکڑے گئے پچان جاتے ہیں ایٹ ٹائمز پچان جاتے ہیں ایٹ ٹائمز بتانا پڑ جاتا ہے ایٹ ٹائمز بھولت میں پہنگ کر چل بھائی چاہے پانی دے خوشید وہ تو سیدھا کبھی کبار آ جاتے ہیں ایسا ہوا کہ پولس نے پکڑا لوگ بھی جا رہے ہیں دیکھتے ہیں اے مویٹ پکڑا گیا مویٹ پکڑا گیا مویٹ پکڑا گیا لوگ تو بہت در لگتا ہے یا پولس ناکے بھی بھی روکے بیزت کر دیں نہیں میں اتنا انگیج کر آب ہوتا ہے ان کو میں نے کہ میں دیکھ نہیں رہا تھا کہ کوئی کہہ رہی خلا ہوڑی مچا دیتا ہے آپ نہیں نہیں ان سے باتوں میں صاحب ایک دن مجھے ٹائمز پولس آلے نے روک گیا اتفاق یہ ہوا کہ اسی وقت کچھ سٹوڈنٹس نہیں ہوتے جو کیمرہ اٹھا کے ڈاکیمنٹری وہ پولس آلوں میں منا رہے تھے کسونا ہے آپ لوگ رشوت لیتی ہیں اور میں تو خوش ہوگیا میں نے کہا یا اب صحیح ہے میرا کچھ نہیں ہوگا اس پہ کیا اچھا کھیلا میں نے کہا مجھ سے کہلیں کہ آپ سے تو رشوت نہیں کیا میں نے کہا نہیں جی میں تو موبائلہ بات کر رہتا میرا جرم ہے اور انہوں نے بہت پیار سے ملے دیکھتی ہے بہت جلت سے بات کی ہے یہ سب کرنے والے پولس والے نولا چک ڈا بٹھا چلان ہوا نہ صور پر دینے دے یہ ہوتی ہے ٹیکٹیکس اور نکل گیا موید بھائی اگر آپ کو کوئی الیکٹرونک ڈیوائس بننے کا موقع ملے تو آپ کیا بنیں گے آئی پیڈ خاص وجہ کیونکہ میں نے دیکھا آپ کی یہ ہاتھ میں ٹیبلٹ اس کی کیمرا آپ نے کور نہیں کیا میں دیکھنا چاہوں گا کہ آپ کیا کرتے ہیں بہت چھو بہت چھو بہت موید بھائی آپ شو میں آئے اور آپ نے پی اے سی سی کو ایک بار پھر جوان کیا اور ٹی بی ایچ کو آپ نے ایک بار تو ویسے ہی رہا لیویل کوئی اپر نہیں اپر نہیں یہ جو ٹی بی ایچ لکھا واہ نا یہ بڑا میری زندگی سے کلوز ہے ٹی بی ایچ کیوں ہوتا ہے میرے ایک استاد نے کہا ایک کہانی سنا کر اسی طرح سے کہ آپ کا ایک دوست زندگی میں ایسا ہونا چاہیے اور جیسا ہونا چاہیے بڑی لمبی ایک ڈسکپشن ہے مجھے میرا جو دوست ملا اس کا نام تلہ بھن حسام ہے طلاب بھن حسام بھری بھر وہ ٹی بی ایچ ہیل کہتے ہیں جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے آپ کی توسس سے اس کی یاد ہاتی ہے مجھے بھر کسی کو ایسی باتیں کہتا نہیں ہوں مگر ایچی موستن جملے میں کہتا نہیں ہوں واسیم بھائی مہین بھائی وہ ہمارے ہیلوز تھے ہمارے ہیلوز تھے لیکن ایکٹنگ میں نا یار ایسا لگتا ہے اور میں بچپن سے آپ کو دیکھ رہا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے یار میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں بچپن سے کیا ملتا ہے میں بھی بچپن سے ہی کر رہا تھا ساتھ ساتھ بڑے ہوئی لیکن یار I used to envy you your talent your skills and آج دیکھیں میں کہا ہوں اور آپ کیا بات نہیں میں کہا ہوں آج دیکھیں میں کہا ہوں پڑی پڑی میری اب آپ کو بیکسٹیج دیکھیں ابھی میں یوں بیوش پڑا ہوں نہیں نہیں آج تو بہت میں بیکسٹیج تھا بھائی بڑی امت ہے آپ نے آج یہ شوک کر لیا آپ کیا ہے آپ سے میں نے بالکل اپنیلی کہا تھا کہ میں دوبارہ آجوں کوئی شو نہیں آپ کے جو بار بی کیو آپ نے چڑھائیں مجھے یاد مدلائے ابے تو کیوں کھا لیا جا کے کیا مسئلہ ہے اس نے محبت سے کھلا رہا تھا کھا اور کھا یار اس کو پان بھی کھایا مجھے پان لگ رہا ہے پان لگ رہا ہے پان سے کس کا پیٹ خراب ہو پان سے پتا نہیں تھوک کے کھلا دیا پان کیا ارے بیٹا میرا پان بھائی سے ہائی this is محبت مرزا آپ کو سبسکرائب کرنا ہے ناشفاتی پرائیم کو اور وہ ایک گھنٹہ ہوتا ہے نا ٹن بیل آئیکون پلیز